نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ڈیبیٹ انڈیا جمہو کشمیر میں ٹرر فنڈنگ کے معاملے میں ایک درجن سے زیادہ ٹھکانوں پر این آئیے کی چھاپے ماری ہوئی ہے جمہو سہید کلگام اور پلواوا میں این آئیے کی چھاپے ماری کی گئی ہے اور کئی جگہوں پر اس آئیے نے بھی کاروائی کی ہے تو لگا تار ٹرر فنڈنگ پر سرکار سخت قدم اٹھا رہی ہے صرف آتنگ وادی نہیں بلکہ آتنگ کے آقاؤں پر بھی سرکار سخت قدم اٹھا رہی ہے ٹرر فنڈنگ کا اب جمہو کشمیر سے ایک طرح سے صفایہ ہوگا لگا تار سخت قدم سرکار کے طرف سے اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں این آئیے بھی اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے کیونکہ پاکستان ٹرر فنڈنگ کا بڑا سورس ہے بڑا ذریعہ ہے اور سرحت پار سے جو چیزیں ٹرر فنڈنگ کو لے کر ہوتی ہیں اس پر کس طرح سے لگام لگائی جائے اسی پر لگا تار این آئیے اور اس سے جڑی ہوئی جو ایجنسیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں آج اسی کو ہم سمجھنے ہی کوشش کریں گے کہ لگا تار ٹرر فنڈنگ پر سرکار سخت قدم اٹھا رہی ہے ایجنسیاں ایک طرح سے سخت قدم اس کے خلاف اٹھا رہی ہیں بہت خاص میرے ساتھ مہمان جڑے ہوئے بہت جلدی اپنے مہمانوں کا اور پینلس کا آپ سے انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر نرمل سنگھ جی ہے جو کہ سینئر لیڈر ہیں بی جے پی کے اور اس کے علاوہ فارمر ڈپٹی سی ایم بھی ہے جمہو کشمیر کے ڈاکٹر نرمل سنگھ جی آپ کا بہت سواگت ہے نیوز اٹین جمہو کشمیر لدہ خیمہ چل میں میرے ساتھ ایک اور خاص مہمان عرفان حافظ لون صاحب ہیں جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اس چرچہ کا حصہ ہیں عرفان حافظ لون جی آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز اٹین جمہو کشمیر لدہ خیمہ چل میں اور کچھ گر میں میرے ساتھ کچھ اور خاص مہمان اس چرچہ میں جڑیں گے میں سب سے پہلے ڈاکٹر نرمل سنگھ آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا جس طرح سے سر لگاتار سیکیورٹی ایجنسیاں یا جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ ٹیرر فنڈنگ کو لے کر سخت قدم اٹھا رہی ہیں کہیں نہ کہیں یہ سرکار کا اور ایجنسیوں کا ایک طرح سے جو دائرہ ہے وہ تنگ کر رہے ہیں جو آتنگوات کو جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے آتنگوات کو جہاں سے بڑھ ہوا ملتا ہے جہاں سے انہیں فنانس کیا جاتا ہے تو ان کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے سر ہاں بالکل ابو حرارہ جی میں تھرٹی سیکنڈ آپ کے لوں گا تھوڑی سی بیک گرونڈ بتانے کا کیونکہ بھارت جب ہم آزاد ہوئے تو ہم نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ایکسپٹ کیا اور بھارت جو لیبرل ڈیموکریسی ہے جس میں بولنے کی ازادی ہے اپنا کام کرنے کی ازادی ہے وہ سبھی جو ہے شہریوں کو دیتی ہے سیڈیزنز کو دیتی ہے جمہو کشمیر میں جس پرکار سے وہاں پر اس سمیں سیاست ہوئی اور ایک سپیشل سٹیٹس دیا گیا جس کا نزائز فائدہ یہاں جو ہے پاکستان نے اٹھایا اس کے قبر میں جہاں پر جو جس پرکار سے اس نے انٹرفیر کرنا شروع کیا اسی طریقے سے چاہے وہ سپریٹس تھے الگابادی تھے چاہے وہ سافٹ سپریٹس تھے جو سو کال مینٹسٹیم پارٹیز ہیں انہوں نے جو ہے اس پرکار کا محول تیار کیا جس کے قارن یہاں پر جو ہے ایک مجب کے ادھار پر جو ہے پہلے الگاباد اور اس کے بعد جو ہے اگرواد نے روپ لیا جس کے قارن بتالیس ہزار لوگ جو ہیں جو ہے جمہو کشمیر میں وہ ان کی لاشے گری ہون بہا اس کے لیے کئی کوششیں ہوئیں انٹرنیشنل ایشو بنا جمہو کشمیر اس کے بعد ٹیرزم کو بھی جو ہے ایک کہنا چاہیے اس کو بھی مطلب سپورٹ بلا دائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کو ازادی کا ایک بتایا گیا پہ یہ ہے لوگوں نے کہا یہاں کے سپریٹس جو سو کال مینٹسٹیم پارٹیز ہیں یہ بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں یہ ہے وہ ہے کئی پرکار کی باتیں تھی میں مانتا ہوں ایسے لوگ جو بطالیس ہزار ڈیڈ باڈیز گری ہیں جمہو کشمیر میں چاہے وہ مرے سینک تھے شترکشابل کے لوگ تھے جمہو کشمیر کے لوگ تھے یہاں کے سپریٹس تھے یا یہاں تھا کہ جمہو کشمیر کے نوجوان تھے جن کے ہاتھ میں جب بندوق پکڑائی گئی یہ لوگ اس کے لئے زمیں بار ہیں پہنچ اغسس دوزار انیس کو تین سو ستر سماعت کرنے کے بعد تھرٹی فائیو سماعت کرنے کے بعد ابھی چاہو مکھی جو ایک جو پروکسی بار ہے یہ ایک جو پاکستان کے دوارہ چارتہ جنگے تھی اس کے بعد یہ جو پروکسی بار ہے اس کو لڑنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے جس کے نتیجے آ رہے ہیں اس میں ابھی زیرو ٹالرینس سیپریٹیزم اور جو ہے ٹیررزم کو اس کے مدہ نظر چاہے وہ ٹیررزم ہیں ان کے خلاف مہم چل رہی ہے اور اوورنڈرڈرڈرڈ ورکس ہیں وہ حوالہ منی ہے ٹیررز فنڈنگ ہے اس میں کئی پرکار کے لوگ تھے انجیوز چلاتے تھے کئی پرکار کے لوگ ہیں ٹیررز فنڈنگ میں ان کا رول رہتا تھا اس کے اوپر جو ہے زیرو ٹالرینس کے ادھار پر یہ ہو رہا ہے اور یہی جو ہے جس کے قارن بلکل ہم یہاں شانتی دیکھتے ہیں پتھر باجی بند ہے آج بزار کھلے رہتے ہیں تورس سیزن جو ہے بلکل آج بہت اچھا گیا آج عام گریب آدمی کشمیری جو ہے اپنی جو ہے بلکل یعنی اب کشمیر کے حالات بہت حد تک بدل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر نرمل سنگھ جی آپ نے جو باتیں بتائی کہ کس طرح سے ایک بدلاؤ اب کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے کشمیر میں اب ٹرر کے جگہ پر ڈیولپمنٹ ایک طرح سے ہو رہا اور ٹرر جہاں سے پیدا ہو رہا تھا اسی پر ایک طرح سے چوٹ کیا جا رہا ہے میرے ساتھ کچھ اور مہمان اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے انٹرڈکشن کرا دیتا ہوں مظفر اقبال خان ہے جو کے سینئر لیڈر ہیں جمع کشمیر نیشنل کانفرنس ہے مظفر اقبال جی آپ کا بہت سواگت ہے نیوز اٹین جمو کشمیر لدہ خیمہ چل بھی اور میرے ساتھ نیٹورک ایٹین کی سینئر ایڈیٹر پالٹکس پلوی گھوش جی بھی اس چرچہ میں جڑی ہوئی ہیں پلوی جی آپ کا بہت سواگت ہے پلوی جی لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار انیس کے بعد سے ہی کشمیر میں ایک بڑا بدلاو دیکھا جا رہا ہے لیکن پہلے آتنگوات کو کیسے ختم کیا جائے اور سیدھا سیدھا آمنا سامنا ہو رہا تھا لیکن بعد میں جب کشمیر کے اندر یہ تمام پورا پروسس شروع ہوا تو پتا چلا کہ آتنگوات کی جڑے دراصل ٹرر فنڈنگ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور اسی ٹرر فنڈنگ کو ختم کرنے کے لیے اب لگتار ایجنسیاں کام کر رہی ہیں بلکل اور آج یہ مدہ بھی اٹھا تھا پارلمنٹ میں کیونکہ آج پارلمنٹ کا آخری دن تھا اور وہاں پہ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کشمیر میں آپ کہتے ہوگی وکاس ہوگا وکاس کیسے ہوگا تو سرکار کی طرف سے بار بار یہی بیان آتا ہے کہ نیا کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں اور نیا کشمیر تب ہی ہو سکتا ہے جب دو تیر مدوں پر سوال دو تیر مدوں کو سوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہے جو آتنگوات ہے اس کو ختم کرنا ہے دوسری بات یہ ہے اور جس کی جڑے اور زیادہ مضبوط ہے وہ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا سبح سے وہاں پہ بہت سارے کم سے کم چودہ لوکیشنز میں این آئے کے ریئے ہوئی تھی صرف کشمیر میں نہیں ڈلی میں بھی کچھ جگہ پہ ہوئی تھی اور تیسری اور سب سے اہم بات جو سلکار نے کہا ہے کہ جب تک ہم تیر فانڈنگ کو نہیں روکیں گے اصلی معنی میں وکاس کشمیر میں بلکل ہی نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ ان کی جڑے اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ اس کو مطلب یہ اتنا پھیلتا جاتا ہے کہ اگر ہم ان جڑوں کو نہیں کانتے تو پھر کیا ہوگا کہ وکاس جو صحیح معنی میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا اس لئے جو ایک پرسیپشن بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے مجھے لگتا ہے یہی ایک کارن ہے بہت لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں بار بار کے آخر کا چناب وہاں پہ کہاں وہ کب ہوگا ڈیموکرسی کب آئے گی صحیح معنی میں وکاس کیسے ہوگا انڈسٹرل ڈیولپنٹ کیسے ہوگا یو آؤں کے لیے کیسے تلتی ہوگی آپچنیٹیز کیسے ملے گے ہم کیسے اس بات کو روکیں گے کہ یو آؤں لوگ جو ہیں یو یوتھ ہے وہ کشمی چھوڑ کے ڈلی بمبائی کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں سرکار کا اس بات پہ بار بار زور رہا ہے کہ جب تک ہم تیرہ فانڈگ جس کی جڑے بہت ہی مضبوط ہیں اور جو روکنا بہت ضروری ہے اس کو کٹنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہمیں نائے کے ریز ہوتے ہیں ان کا وچ بہت مضبوط رہتا ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک وہاں پہ وکات بلکل ہی نہیں ہو پائے گا بلکل یعنی تلر فنڈنگ جب تک ختم ہونے ہوگا تب تک آتنگواد بھی ایک طرح سے ختم نہیں ہوگا اور بار بار پی ایم موڈی نے بھی اس سے پہلے کہا ہے جو میٹنگ ہوئی تھی نو منی فار تلر اس میں بھی پی ایم موڈی نے اور ہوم مینسٹر نے کہا تھا کہ جو اس کی جڑے ہیں انہیں ایک طرح سے کٹنا ہوگا اور ان کی جو مددگار ہیں ان کی دراصل پہچان کرنی ہوگی میں عرفان حافظ لون جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا عرفان حافظ لون جی کیا لگتا ہے آپ کو کہ کشمیر میں اب ایک بدلاؤ ہو رہا ہے اور پورے کشمیری ظاہر سی بات ہے کہ پورے بھارت کے ساتھ کشمیر بھی بھارت کا حصہ اور اس کشمیر میں آتنگوات کے وجہ سے جو کشمیری بھائی ہیں وہ پریشان رہتے ہیں لیکن اب سرکار جو قدم اٹھا رہی ہے اب کہیں نہ کہیں آتنگوات پر ایک طرح سے چوٹ ہو رہی ہے ابو حریرہ صاحب مجھے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ان انٹرابٹڈ ایک میٹ مجھے دیں دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارا اس سے پہلے بھی میں نے کہا جو ہمارا لیگل سسٹم ہے کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں ایک بات تیہ ہے کہ ایک پرسنیز پریزیوم ٹو بی اینوسین ٹیل ہیز گلٹیز پرو ٹیٹو بی آنڈ ریزنیبل ڈاؤٹ تب تک ایک آدمی نردوش مانا جاتا ہے جب تک اس کے خلاف جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے ایک ڈو پروسس آف لاؤ ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ سیٹرڈ لاؤ ہے اپرسنیز پریزیوم ٹو بی اینوسین ٹیل ہیز گلٹیز پرو تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا چاہے ٹیلر فنڈنگ کی بات این آئے کی بات ہو ایڈی کی بات ہو تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی دوشی ہے اس کے خلاف کاروائی ہو لیکن اگر یہ کیول یہاں پر ایک آواز کو سپریس کرنے کے لیے ہو اس قانون کا دروپیوگ ہو تو ہم اس کا ویروت کرتے ہیں دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی آپ نے نرمل سنگھ جی نے یا پلوی جی نے وکاس کی بات کی آپ نے بھی وکاس سے جوڑا تین سو ستر کو کی سپیشل سٹیٹس کو آپ نے دیکھا میں آپ کو پوری وصوب کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ دیش میں دیکھیں گے بہت سی جگوں پر آپ دیکھیں گے جہاں دارہ تین سو ستر نہیں تھا وہاں پر لوگ سڑک پہ بھوک مری شلٹر نہیں تھا ڈسٹ بین سے کھانا نکال دیتے میں پوری ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جمہور کشمیر میں ایسا کہیں پر بھی نہیں آپ پائیں گے جہاں کوئی چھتکے بھی نہ ہو اگر کوئی گریبی سطح سے نیچے بھی رہتا ہو اس کا مطلب یہ ہوا تین سو ستر وکاس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور میں مکمل کر رہا ہوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے پاس مسئیبت ہے ہم سیب جو ہمارا ہے سڑ رہا ہے اس کا کوئی مارکٹ نہیں ہے جو آج اکنومک کریسس ہمارے پاس ہے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نرمل سنگھ جی صاحب کو کہ نرمل سنگھ صاحب ابھی ہسٹری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک سیٹیٹ کو یوٹی بناتے ہوئے ہم نے ہندوستان کے ساتھ ایک سیکٹر ملک کے ساتھ اگر الہاق کیا تھا وہ ہم نے تین چیزوں پہ کیا تھا اور نائنٹین چلیے میں آپ ادھر جا رہے ہیں نرمل سنگھ جی آپ کو جواب دیں گے دیکھیں میں نے آپ کو ٹائم دے دیا ارفان صاحب میں نے آپ کو ٹائم دے دیا میں مکمل کر رہا ہوں جو ہم نے تین چیزوں پہ کیا تھا نرمل سنگھ جی آپ کا جواب دیں گے پردان منطری کو گرفتار کیا سکسی فائی میں ہمارا سدری آسط اور پرائم میسٹر کو ختم کر دیا اور یہ سب گلتیا نہیں ارفان صاحب ارفان صاحب دیکھیں ایک طرفہ ارفان صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں ارفان حافظ لون جی ارفان حافظ لون جی آپ کو تھیری سیونٹی سے پہلے کے فائدے نظر آ رہے ہیں تھیری سیونٹی کے بعد کے فائدے نظر نہیں آ رہے ہیں اب ارفان جی آپ یہ بتائیے کہ تھیری سیونٹی کے بعد پتھر بازی ختم ہو گئی کی نہیں پتھر بازی ختم ہو گئی کی نہیں پتھر بازی ختم ہو گئی کی نہیں پتھر بازی ختم ہوئی یا نہیں یہ بتائیے آپ آپ ایکسپ نہیں کرتے ہیں یہ جھوٹ آپ بولتے ہیں نہیں پتھر بازی ختم ہوئی ہے نہیں ختم ہوئی اب کشمیر میں پتھر بازی کہاں ہوتی ہے آپ بتائیے مجھے کشمیر میں پتھر بازی کہاں ہوتی ہے یہ بتائیے مجھے کشمیر میں اسکول کہاں بند ہوتے ہیں کشمیر میں بند کہاں ہو رہا ہے کشمیر میں اسٹرائک کہاں ہو رہی ہے مجھے آپ یہ بتائیے تھیری سیونٹی کے بعد کیا یہ بدلاب نہیں ہوا ہے لون صاحب آرے کیا بات بول رہے ہیں آپ ابو حریرہ صاحب آپ ایک وارش پترکار ہے میں نے آپ کو اتنے مات پورن باتیں بتائی جا یہاں پر اگر کہیں پر ویشو میں دیکھا جائے گا سب سے زیادہ جو بوجی لوگوں کو بیچاروں کو سخت حالات میں ڈیوٹی دینی پڑھیں چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر نرمال سنگھ جی جواب دے رہے ہیں نرمال سنگھ جی جواب دے رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ورس ایڈو میں لیجئے دونوں لوگوں کو ارفان صاحب دو باتیں آپ نے اٹھائی ہیں اگر کوئی پاکستان سے مل کے یو ایس سے مل کے دیش کے ساتھ دروگ کرے گا تو وہ جیل میں جائے گا چاہے وہ پرائیم نیسٹر ہے چاہے کوئی بھی ہے کوٹھی باغ تھانہ میں ایف آئی ار جو لگا تھا وہ بکشی صاحب نے جو ہٹایا تھا اس میں کیا لکھا تھا پاکستان سے فنڈنگ ہو رہی تھی آئی ٹیرس فنڈی ہے تب سیپریٹس فنڈنگ ہو رہی تھی اور بیگم عبداللہ کا نام تھا اس میں آپ تھیاس کا پڑی میں تھیاس کا بھی دیار تھی ہوں پھر پھر اسے کشمی کانسپیریسی کیس کہتے ہیں پھر کیا ثابت ہوا اس میں نمبر میرمال سنگھ صاحب آپ انتے ورش کیتا ہے کیا ثابت ہوا وہ پولیٹیکلی موڈویڈی تھا دوسری بات دوسری بات میں کہتا ہوں اگر یہاں کسی ہر کسی ڈوگرہ بلکل یہ آپ کو نہیں جاتا ہے ایگری ویڈیو جمہو کشمیر کی ایسی تیسی پھیر دی جمہو کشمیر کے ہاتھ کے لیے لگی ہے اس لیے آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ تین سو ستر کے کارل یہ سارا کچھ ہوا تھا آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آج کشمیری جانا شروع ہو گیا ہے کشمیری کو مانو پڑ گیا ہے کہ یہ جو چھلاوا تھا تین سو ستر مزفر اقبال جی ویڈ کر رہے ہیں انہیں بھی چلچہ میں جوڑ لیتا ہوں ارفان جی میں نے time دے دیا ارفان جی میں نے time دیا الفان جی میں نے time دے دیا میں دوبارہ سے آرہوں لون جی میں نے time دے دیا لوگ جی مزفر صاحب ویڈ کر رہے ہیں مزفر اقبال جی یہ بات کو بات مکمل ہو گئی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی بات مکمل ہو گئی میں دوبارہ سے آ رہا ہوں مظفر اقبال جی کافی دیر سے بیٹ کر رہے ہیں مظفر اقبال صاحب سر سوال یہ اٹھتا ہے جب جو ایجنسیا ہے اور جو سرکار ہے وہ کشمیر کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے کیونکہ چاہے جمہو کشمیر کا ہر طبقہ ایک طرح سے آتنگوات سے پریشان ہے پیڑت ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کشمیری پنڈیت ہو چاہے سیکھوں ہو سبھی پریشان ہیں آج جب ایجنسیاں اس کے خلاف قدم اٹھا رہی ہیں سرکار اس کے خلاف قدم اٹھا رہی ہیں تو جو وہاں کی پارٹیاں ہیں نیشنل کانفرنس کیوں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہے سرکار کے ساتھ نیشنل کانفرنس کھڑی ہو یا نہ ہو پیشتے پانچ سات سالوں سے ہم سن رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ڈریکٹلی بی جے پی کا رول سمجھ لو کہ یہاں جمہو کشمیر میں لگ گیا تھا میں نیرمل سنگھ جی سے ایک ہی چیز پوچھنا چاہوں گا سنیر لیڈر ہیں ہمارے بڑا اعترام کرتا ہوں ان کا یہ تین سو ستر کو اور یہ جو پتھر بازی کو اور ہر تعلق کو آپ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اب یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے ایک اچھی بات ہے اگر انہوں نے دل سے لوگوں کے جیت لیا ہے لوگوں کا دل لوگ دل سے پتھر مارنا چھوڑ گئے ہیں اور ہر تعلق کرنا چھوڑ گئے ہیں تو میں اس کو ایک اچیومنٹ مانتا لیکن اس کا بھی دولمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پانچ اگست سے پہلے بھی جب انہوں نے یہاں کی سٹیپ گورنمنٹ جو تھی وہ غیر آئینی طور سے گرائی ہے ایک سازش کے تحت اور جب سے انہوں نے غیر آئینی طریقے سے دین سو ستر کو ایبروگیٹ کیا ہے ہر آدمی صدمے میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ گلت فہمی ہے ان کی کہ اگر خوش ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں پچھلے پانچ سال سے کوئی پتھر نہیں مارا گیا کوئی ہڑتال نہیں ہوئی اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ٹیرر فنڈنگ پہ ابھی ہم نے کریکٹون کیا ہے تو آپ کو پانچ سال ہونے لگے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں گورنر رول لگایا تھا گورنر رول بھی ڈریکٹلی انڈر دی سپرویزن ساپ دی سینٹر گورنمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد تین سو ستر ختم ہونے کے بعد آپ نے لیفٹینٹ گورنر سائی بھانگ کو لائیا یہاں مختلف ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اب ہمیں اس چیز کا جواب دے نا یہ کہ اگر حالات بھی ٹھیک ہوگے سب کچھ ٹھیک ہے تو الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہوا حالات ٹھیک کرنے کے لیے تو سرکار یہ تمام قدم اٹھا رہی ہے ٹیرر فنڈنگ دیکھئے ٹیرر بہت بڑا مسئلہ ہے کشمیر بہت سنسیٹیو ایشو ہے اور کشمیر میں آتنگوات کا جو مسئلہ ہے اس سے سلجھانے کے لیے ہی تو ٹیرر فنڈنگ یا اس طرح کی جو ایجنسیا کاروائی کر رہی ہیں تاکہ کشمیر کے حالات بہتر ہوں اور بھی زیادہ حالات بہتر ہوں میں بہت بہت چھوڑا سا بریک لینا ہے نیرمال سنگھ یہ جواب دینا چاہ رہے لیکن بہت چھوڑا سا مجھے بریک لینا ہے تمام مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے بریک سے فوراں حاضر ہوتے ہیں تو جمہو کشمیر میں سرکار اور ایجنسیا ٹرر فنڈنگ پر لگاتار سخت قدم اٹھا رہی ہیں اور اسی کھلے کر آج لگاتار جمہو کشمیر کے کئی حصوں میں ایجنسیوں نے چھاپے ماری کی ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی لگاتار کاروائیاں ہوتی رہی ہیں کیونکہ آتنگواد کو اگر جڑ سے ختم کرنا ہے تو جو ان کے آقا ہیں انہیں سب سے پہلے ایک طرح سے پکڑنا ہوگا اور انہیں گرفت ملینا ہوگا اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ڈاکٹر نرمل سنگھ آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے مظفر اقبال خان صاحب نے بدلتے ہوئے کشمیر پر آپ سے سوال پوچھا ہے جی دیکھیں میں ان کو بتاؤں گا یہ جمہوریت کی بات کر رہے تھے چناب کی بات کر رہے تھے چناب ہوں گے ابھی جلدی ہوں گے اس کا پروسیس پورا ہو گیا ہے ہمیں پورا بشواس ہے دوسرا ان کو میں پوچھنا چاہوں گا عربے بہتر سال میں جو ویلج جو ہے جو بلاک ڈیویلمنٹ کمیٹیز کے پہلی بار الیکشن ہوئے ہیں تھی ٹائر جو سسٹم ہے ڈی ڈی سیز ڈیسٹڈ ڈیویلمنٹ کاؤنسلز پہلی بار ہوئے ہیں ان کی بہتر سال رہے ہاں پر کشمیر کے لوگوں نے وہاں کے چیم نیس نے وہاں کی پارٹیز نے رول کیا ہے پنچائیٹی الیکشن جب اٹل جی آئے تھے تو ٹیس سال کے بعد ہوئے تھے ابھی ہوئے ہیں اور پردان منطری مندرند بھائی بہت ہی اتنے تھے اس پر تھے کہ کرنے ہیں لیکن یہ لوگ کٹھے ہو گئے ہمارا پی ڈی پی ہمارا کوالیشن پارٹر بھی بل گیا انسی اور ان کے ساتھ لیکن آج وہ بھی ہوئے ہیں آج جو ہے ٹی ٹائر سسٹم ہے جو سیمبلی لیکشنز ہوڑے بالے ہیں یہ آپ دیکھ لیجے جلدی ہوں گے جہاں کہ جمہوریت کی بات ہے لیکن کیا جمہوریت آگے چلے گی اگر جماعت اسلامی یہاں پر ہے اگر ٹیرس پنڈیمگ ہو رہی ہے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ٹیرس کے ہاتھ میں گن ہے کشمیریوں کے ہاتھ میں گن پکڑائی جا رہی ہے اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے لوگ تنتر پن پائے گا نہیں پن پائے گا آپ نے نہیں پن پنے دیا آج آج جو نہیں کہ جو ایکشن ہو رہا ہے جو ٹیرس پنڈیمگ پر ہو رہا ہے جو کل پر اس کو پکڑا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ پرشنچن لگا رہے ہو آرے بھئی کھڑے ہو جائے یہ ساتھ آج بطالیس ازار جو لوگ مرے ہیں مزفر اقبال جی مزفر اقبال جی مزفر اقبال جی جواب ملے آپ کو مزفر اقبال جی مزفر اقبال جی مزفر اقبال جی دہائیاں درکار ہیں اس چیز کے لیے جمہوریت کو کس نے گلا گھونٹا ہم نے تو نہیں گھونٹا پنچائی تلیکشن پہلے بھی کب تک تری سیونٹی کا رونہ روتے رہیں گے اقبال صاحب کب تک روتے رہیں گے کشمیر برباد ہو گیا کشمیر برباد ہو گیا ہمارا بنیادی حق ہے اور اس کو غیر قانونی اور غیر خاروکت اللہ کوئی پوسٹ کیا گیا تھا ہم اس کے لیے لگتے رہیں گے اس کے بعد ٹیرزم شروع ہوئے اور آپ فکر مت کرو ہم جمہوریت والے بھی اور کشمیر والے بھی سب اس کے لیے لڑیں گے آپ اس غلط فہمینے ہیں کوئی جمہوریت والے ہمارے ساتھ ہیں جمہوریت والے بھی ہمارے ساتھ جاتی ہے بگر مچھی بگر مچھے والے آنسو بہات ہیں جمہوریت کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج جمہور ایک جوٹ ہو گیا ہے ہم جمہوریت کے ہیں ہم کشمیر کے ہیں نہیں ہم جمہوریت بنایا ہوا تھا جمہوریت سے بات کرتے ہیں جمہور آپ صرف آپ صرف بیجے پی کو جمہور سبیتے ہیں صرف بیجے پی جمہور نہیں ہے جمہور کا پتر سال کالونی بنا چلی ہے دیکھیں دیکھیں بار بار کشمیر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ چناؤ کب کر آئے جائیں گے چناؤ تو جب ہی ہوں گے جب کشمیر کے حالات اور زیادہ بہتر ہوں گے ابھی آپ دیکھیں ٹوریس بڑی تعداد میں آنے لگے ہیں ابھی پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے بچوں کے سکول میں کوئی ڈسٹربینس نہیں ہو رہا ہے اب گاؤں دیہات تک میں لوگ ایک طرح سے خوش ہو گئے ہیں اب شوپیا جیسے علاقے شوپیا جہاں پر آتنگوات تھا وہاں پر سینیما ہال کھل گئے ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو حالات اور زیادہ بہتر ہوں گے اس کے بعد چناؤ بھی ہوں گے میں پلوی گھوش جی آپ کے پاس آنگا پلوی جی پرد در پرد چیزیں اب کھل رہی ہیں آپ دیکھئے کہ ملٹنسی کو ختم کرنے کے لیے جس طرح سے اب لگاتار ٹرر فنڈنگ پر چوٹ کیا جا رہا ہے تو ایسے میں چیزیں نکل کر آ رہی ہیں بہت سی انجیوز ہیں جماعت اسلامی ہیں سپریٹس ہیں یعنی ایسے بہت سی چیزیں ہیں جن کا بہت اہم ایک طرح سے کردار رہا ہے ملٹنسی کو لے کر اور آتنگ بات کو لے کر بلکل اور اسی پہ نشانہ سادہ ہے سرکار نے ان کا کہنا ہے کہ ایک نیکسس ساتھا جو انہولی نیکسس ہم کہتے ہیں چاہے کچھ انجیوز ہو چاہے کچھ سنگٹن ہو کہیں کچھ نیتا لوگ ان کا تار بھی جڑا ہوا ہے اور میں بہت ساری باتیں سن رہی کیا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں آپ لوگ کو جیادہ پتا ہوگا کشمیر کے بارے میں لیکن میں ایک اوٹسائیڈر ہوں اور کبھی کبھی اوٹسائیڈر وہ تھی دکھنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے جو شاید وہ لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ان کو نہیں ملتا تو مجھے یاد ہے کچھ مہینوں پہلے آپ لوگ کو پتا بھی ہوگا شرینگر میں ایک ارکے ایک مولیز کپے کر کے کپی پیمرز کپیٹیریا ہے اور اس کی جو مالکین ہے وہ انشاء مصفر ہے تو میں کتاب لکھ رہی ہوں اور اس میں میں ومن ات سیوینٹی فائی جو مہلائیں ہمارے دیش میں ومن امپارمنٹ کر چکی ہیں ان میں سے میں نے انشاء مصفر سے باتشیت کی میں نے ان سے انٹویو بھی کیا تھا اور ان سے میں یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ لوگ کشمیر کے بارے میں ہم اوٹسائیڈر ہیں ہم اپنا اپنا اپنیل بناتے ہیں اکثر ہمارے دیسے لوگ جاتے بھی نہیں ہیں جیادہ کشمیر شی نگر گئے یا پہل کام گئے گل مر گئے ہیں ٹورسٹ ہو حالانکہ میں ایک پتھرکار ہوں کے بہت سارے ایسے جگہ پہ گئی ہوں شوپیا وغیرہ اس کا کہنا مجھے بہت دلچیس باتی اس سے کہا کہ میں چناو لڑنا چاہتی ہوں میں نے کہا ایسا کیوں تو وہ میں اس لئے چناو لڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے کشمیر کو بدلتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا آپ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں ایسا view یا رائے رکھتی ہوں جو شاید بہت لوگوں کو پسند نہیں آئے لیکن میں نے ایسا بزنس ومن یہ چیز دیکھا ہے کہ آرٹیکل 370 کو ریوک ہونے کے بعد یہاں پہ کم سے کم پتھراب نہیں ہو رہا ہے میں اپنے کام تے جا سکتی ہوں میں سبھے گھر سے آٹھ بجے نکلتی ہوں میں رات کو گھر میں دس بجے پہنچتی ہوں مجھے بینک سے لونز بھی ملتے ہیں اور جو ایک در رہتا تھا کہ ایک آتگواد ہے کہاں پہ حملہ ہوگا کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے لیکن یہی چیز سرکار چاہتی ہے یہی چیز سرکار بار بار پارلومن میں کہتی ہے کہ ایک دم سیچویشن نورمل نہیں ہے کیونکہ اس کے جڑ اتنے دیپ تک جوٹ چکے ہیں کہ ان کو چینج کرنے میں یہ بدلاب لانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا بلکس دیموکرسی کی ضرورت ہے چناف کی ضرورت ہے لیکن جب تک ہم آتگواد اور آتگواد سے جوڑا ہوا جو بھی تار ہے چاہیے وہ انجیئرز ہو کچھ نیتا ہو اکٹویس ہو ان کو نہیں ہٹائیں تو ہم لوگوں کو یہ آشواسن کیسے دے سکتے ہیں کہ جو نئے کشمیر کے ہم بات کرتے ہیں یا الیکشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ صحیح معنی میں بدلاب لائے گا بلکل عرفان حافظ لون جی آپ نے دیکھے کشمیر کی جو بدلتی تصویر ہے اس کے بارے میں سنو اور پلوی گھوش جی نے کس طرح سے وہیں کی ایک محلہ کی مثال دی عرفان صاحب سوال یہ اڑتا ہے کہ اگر ایک سرکار چیزوں کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے ایڈمنیسٹریشن چیزوں کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے اس میں کیا دشواری ہے آپ لوگ کھل کر کیوں ساتھ نہیں آتے ہیں پاکستان کے نام پر آپ کیوں تل ملا جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن آپ اپنی سرکار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اپنے پی ایم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کیا وجہ ہے دیکھیں ابو حرارہ صاحب میں جو بات کرتا ہوں سمیدھان کے دارے میں بات کر اور جیسے ابھی چرچہ چل رہی ہے ہم جس چیز کی جس تین سو ستر سپیشل سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی اگر آپ اس کی مانگ کر رہے ہیں وہ کوئی انٹی نیشنل نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا as a student of law ہم نے اسی بات کو اسی بات کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ ہمارے ساتھ زادتی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے جب پٹشنز انٹرٹین کی اس کا مطلب ہوا کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو سمیدھان میں جس کی گنجائش ہے اب پورا معاملہ 3370 کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے آپ سنیے آپ سنیے نا کورٹ پر آپ کو بھروسہ ہے قانون پر آپ کو بھروسہ ہے اور سپریم کورٹ سے جب وہ فیصلہ آئے گا تب دیکھا جائے گا لیکن ابھی موجودہ سرکار اگر چاہ رہی ہے کہ کشمیر میں پیس ہو کشمیر میں امن ہو تو کشمیر سے آپ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہیں آپ لوگ سرکار کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں دیکھئے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جیسے پالوی جی بات کر رہی تھی میں یہی ان کا سمان کرتا ہوں ان کی رائے کا لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ کشمیر جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں کچھ سالو میں پٹیکلری سنس نائنٹی نائنٹی ایک لاکھ لوگ چھوٹی سی گاٹی میں مارے گئے اصل میں یہ تین ہی ڈسٹرک ہوتے تھے وارہ ملاک اور سری نگر اور انتناک سٹارٹنگ میں تو ان تی چھوٹی سی وادی میں ایک لاکھ لوگ اسی آتنگواد کو اور اسی دہشت کو تو یہ سرکار ختم کرنا چاہ رہی ہے عرفان جی اسی دہشت کو اسی آتنگواد کو اسی ملٹینسی کو تو چھوٹ کرنا چاہ رہی ہے سرکار جسے لے کر اتنے لوگ مارے گئے جسے لے کر کشمیر میں پیس نہیں ہے جسے لے کر اب نہیں ہے کشمیر میں وہ جو چلتی آپ کی پولیسیز تھی میں یہ کہہ رہا ہوں ایک لاکھ لوگ مارے گئے ہیں اس کے کارل مارے گئے ہیں تین سالوں میں آپ فکر سیجئے کشمیر پہ بہتالیس ہزار کتنے سالوں میں مارے گئے اور تین سالوں میں کتنے مارے گئے میں آپ سے سہمت نہیں ہوں جو بات ایسے لوگ چلے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں تین سو سکتے ہیں آپ ایک طرف آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ کشمیر میں فیس بھی ہو امن بھی ہو لیکن جو سرکار اور ایجنسیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں آپ ان کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں جو سرکار اور ایجنسیا کر رہی وہ کام بھی آپ کو پسند نہیں آرہا ہے ارے کشمیر کے حالات اگر بدل رہے ہیں اگر کشمیر میں پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے کشمیر میں اپنے لوٹ کر آ رہا ہے کشمیر میں اسکول بند نہیں ہو رہے کالیج بند نہیں ہو رہے تو اس سرکار کے ساتھ آئیے تھیری سیونٹی کا رونا عرفان صاحب کب تک روتے رہیں گے اب جمہو کشمیر کی جو جماعتیں ہیں انہیں سمجھنا ہوگا انہیں سمجھنا ہوگا کہ حالات بدل رہے ہیں اور ان بدلے ہوئے حالات میں سرکار کے ساتھ آنا ہوگا چلیئے بہت بہت شکریہ آئیے کہ میرے سمجھنے مجھائیں بہت بہت شکریہ کسی دن اس پر ہم چرچہ کریں گے اس پر پھر بات ہوگی بہت بہت شکریہ عرفان حافظ لونگی میرے ساتھ جننے کے لیے ڈاکٹر نرمل سنگی پلوی گھوش جی اور مظفر اقبال خان صاحب سبھی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں جننے کے لیے نمشکار